موت کا ایسا دریہ بنا دیا ہے جو آئے دن مالوہک جہازوں کو نگل رہا ہے حال ہی میں 12 جون 2024 کو ہوتی نے ایم وی ٹیوٹر جہاز پر اپنے توفان سمودری ڈرون اور مسائلوں کے ذریعے حملہ کیا تھا جس کے کچھ ہی سمیہ بعد لال ساگر اسے نگل گیا تھا لیکن اب ہوتی نے ایک بار پھر سے لال ساگر میں ایک بہت ہی بھیانک حملہ کیا ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل سے جڑے ایک مرچند جہاز پر لال ساگر میں حملہ کیا ہے ہوتی نے اس حملے میں ایک ڈرون اینٹی شپ مسائل اور سمودری ڈرون سے جہاز پر حملہ کیا ہوتی کے پروقتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی نے دو حملے کیے ہیں ان میں سے پہلا حملہ ایراکی پرتیرودی سموں کے ساتھ مل کر کیا گیا جس میں اسرائیل کے قبضے والے ہائفہ بندرگاہ پر کئی کروز مسائلے برسائی گئی جبکہ دوسرے حملے میں لال ساگر میں سی جوئے بلک کیریئر ویاپارک جہاز پر کئی آتم گھاتی ڈرون راکٹ اور مسائلوں سے حملہ کیا گیا نفذت قواتنا المسلحہ عمليتین عسکریتین وعلى نحو التالی الاولى عملية مشتركة مع المقاومة الاسلامیہ في العراق استهدفت بعدد من الصواریخ المجنحة هدفا حیویا في حيفا وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله العملية الاخرہ استهدفت سفینہ سی جوئ في البحر الاحمر وقد تم سهداف السفینہ لاختراق الشركة المالکة لها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطین المحتلہ ونفذت العملية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسیر والقوات الصاروخية والقوات المحرية وذلك بزورق مسیر وعدد من الصواریخ والطائرات المسیرة وقد ادت العملية الى اصابة السفینہ اصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله آپ کو بتا دے کہ ہوتی نے کبزے والے فلسطین کے ہائفا بندرگاہ پر جہازوں کی آواجاہی پر بین لگایا ہوا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ جو بھی جہاز اس بندرگاہ کی طرف بڑھے گا وہ ہوتی کا وید تارگٹ ہوگا اور سی جوئے جہاز کو لے کر بھی ہوتی نے یہی کہا ہے کہ جہاز نے اس کے بین کے فیصلے کا اللنگھن کیا ہے وہیں اس حملے کو لے کر یونائٹیڈ کنگڈم مریٹائم ٹریڈ آپریشنز یعنی یوکے ایم ٹیو کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون نے دکشن پشم آل ہودیدہ سے قریب 157 کلومیٹر دور جہاز پر حملہ کیا ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک سمودری ڈرون جہاز کے نیچے جا کر فٹ گیا وہیں ایک تھرڈ پارٹی ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق یہ جہاز ابھی بھی چالن میں ہے اور اگلے بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے جس طرح سے اس نے ایم وی ٹیوٹر جہاز پر حملہ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ ہوتی کا کہنا ہے کہ یہ اس کا سودیشی سمودری ڈرون ہے جو اس نے خود بنایا ہے دوسرے میڈیم سائز ڈرونز کے مقابلے اس کا آکار کافی چھوٹا ہے ہوتی نے اسے سنگل سیٹر سپیڈ بوٹ کی نکل کر کے بنایا ہے اس کی لاغت بہت ہی کم ہے اور اس میں لگنے والا سامان آسانی سے مل جاتا ہے ہوتی کے انجینئرز نے اس ڈرون کو بنایا ہے جو مرچنٹ اور سین نے جہازوں کو سمودر میں ڈوبونے کی طاقت رکھتا ہے اس کا تیسرا ورجن پانسو کلو گرام تک ویس فوٹک لے جا سکتا ہے یہ قریب سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے سمودر میں دوڑتا ہے وہیں توفان ون کا کمدوری والا ورجن ایک سو پچاس کلو گرام ویس فوٹک لے جا سکتا ہے یہ چو سٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس ڈرون کو کنٹرول روم یا دور بیٹھے آپریٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی پہلے سے ہی پروگرامنگ کی جا سکتی ہے جس سے یہ بینا بہاری حس تک شیپ کے اپنے ٹارگٹ کے قریب جا کر فٹ جاتا ہے یہ سمودر میں رکے ہوئے اور چلتے پھرتے ٹارگٹ پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کے دھماکے سے بڑے سے بڑے جہاز کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کی ہوتی کے پاس ٹوفان کیٹیگری کے تین ورجن ہے جسے اس نے دسمبر دو ہزار تئیس کی ملٹری پریڈ میں پردرشت کیا تھا ہم arbitrے گیا تو なるی 壹ن ب عد